ملٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائل غیر قانونی قرار ٹرائل ہوا تو وہ قلدم قرار دیا جاتا ہے اوفیشل سیکریٹ ایک کی ان سے چار بھی غیرانی قرار جیسے جہیہ آفریدی کاک سریتی فیصلے سے اختلاف سائفر کیس میں بڑی پیش رہ چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی پر فرد جرم آئید فرد جرم روکنے کی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست مسترد اڈیالا جیل میں کیس کی سمات جج ابو الحسنات ذلکر نین نے فرد جرم آئید کی فرد جرم کے مطن میں کہا گیا چیئرمن پی ٹی آئی نے بطور وزیراعظم سائفر کو غلط طریقے سے استعمال کیا چیئرمن پی ٹی آئی کی عمل سے بیاست پاکستان کی سلامتی متاثر ہوئی شاہ محمد قریشی کے ساتھ مل کر سائفر کو مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کا صحت جرم سے انکار سماد ستائیس اکتوبر تک ملتوی نواز شریف کی نیب ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں دائے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواستوں پر سماد کے لیے بنچ تشکیل چیف جیسیز آمیر فاروق اور جیسیز میاں گل حسن نورنگ زیپر مشتمل بینچ کل سماد کرے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کل مری سے اسلام آباد ہائی کوٹ پیش ہوں گے سپریم کوٹ میں ہم انتخابات سے متعلق کیس کی سماد اگر آج ہم حکم دیں کہ نوے دنوں میں انتخابات کا حکم دیں تو کیا انتخابات ہو سکتے ہیں چیف جیسیز قاضی فائز عیسیٰ کا صدر سپریم کوٹ بار عابد زبیری سے مقالمہ عابد زبیری نے کہا اگر آج عدالت حکم دے تو تیر نویمبر کو انتخابات نہیں ہو سکتے چیف جیسیز نے کہا پھر اپنی درخواست میں ترامیم کر لیں جیسیز اثر من اللہ نے درخواست گزار سے استقصار کیا کیا الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیں درخواست گزار نے جواب دیا جی بلکل الیکشن کمیشن کو نوٹس کر دیں سما دو نویمبر تک ملتوی عامدن سے زائد اساساجات کے اس اسلام آباد کی احتساب عطالت نے احساق دار کو بری کر دیا احساق دار کے شریک ملزمان بھی بری ناب کے جانب سے عطالت میں موقف اپنایا گیا کہ ملزموں کے خلاف شواہد ناکافی ہیں اگر عطالت ملزموں کو بری کرتی ہے تو ناب کو کوئی اتراز نہیں احتساب عطالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنا دیا کرکٹ ورلڈ کپ کا ایک اور اہم ٹاکرا پاکستان کا افغانستان کولو جیت کے لیے دو سو تراسی رنز کا ٹارگیٹ بابر آزم نے چوہتر عبداللہ شفیق نے اٹھاون رنز بنائے افتخار احمد اور شاداب خان نے چالیس چالیس رنز بنائے افغان بولر نور احمد نے تین وکٹیں حاصل کی نوین الحق دو عظمت اللہ عمر زی اور محمد نبی نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا شایقی نے کرکٹ کو پاکستان کی ایونٹ میں کم بیک کی امید کرکٹ دیوانوں کا کہنا ہے اچھی پاکستان ابھی پاکستان کے پانچ میچ باقی ہے کومی ٹیم افغانستان کے خلاف ناقابل شکست رہنے کا احساس برقرار رکھے گی غزہ پر اسرائیلی بمباری کا ستروان روز چہدہ کی تعداد سنتالیس سو سے تجاوز کر گئی چودہ ہزار سے زائد زخمی غزہ میں ہسپتالوں کے نزدیک مزید دھماکوں کی اطلاعات سہونی فوج کی غزہ میں زمینی کارروائی کی کوشش ہماس نے ناقام بنا دی ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا خان یونس کے قریب ایک اسرائیلی ٹینک اور دو بلڈوزر تبا اسرائیلی فضایہ کی رات گئے بھی وحشیانہ بمباری سہونی فوج کا لبنان میں ہزبولہ کے دو سیلز کو مشانہ بنانے کا دعویٰ آئے روز فلسطین سے دل ہیلا دینے والے مناظر سامنے آنے کا سلسلہ جاری اس ماسوم بچی کے آنسو کون پہنچے گا جس نے میتوں میں پڑھی اپنی شہید ماں کو اس کے بالوں سے پہ جانا ماسوم بچوں سے ماں کی گود اور باپ کی شفقت چھین لینے والوں سے حساب کون لے گا اپنے پیاروں کی میتوں سے لپٹ کر رونے والے فلسطینیوں کو کون دلہ سا دے گا دل دہلا دینے والے مناظر بھی عالمی برادری کی خاموشی دوڑ نہ سکے مظلوم فلسطینیوں کے مقابلے میں امریکہ ظالم اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا امریکی صدر کا کہنا ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اسرائیل کو حفاظت کے لیے جو کچھ درکار ہوگا وہ فراہم کریں گے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا کا بھی اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان مختلف ممالک میں فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں اسرائیل نے جنگ بند نہ کی تو خیطے کے حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے ایران نے عالمی برادری پر واضح کر دیا سعودی ولی اہد نے غزہ میں کشیدگی کم کرنے اور محاصرہ ختم کرنے پر زور دیا ترک صدر کا حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ سے رابطہ جنگ بندی کے لیے ترک کوششوں سے آگاہ کیا اسرائیلی مظالم کیوں دکھاتے ہو فلسطینی بچوں کی ویڈیوز کیوں لگاتے ہو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا فلسطینی ریپورٹر کے خلاف ایکشن غزہ میں اسرائیلی فارش کی وحشیانہ بمباری کے شکار معصوم بچوں اور فلسطینیوں کا احوال بتانے پر صحافی کے تمام سوشل میڈیا ایکاؤنٹس بلوک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر جلال نامی صارف اسرائیلی بمباری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق لمحہ بلمحہ خبر دیتے رہے دوسری جانب میٹا نے فلسطینی صارفین کے پروفائل بائیو میں لفظ دہشتگرد داخل کرنے پر معذرت کر لی میٹا ترجمان کے مطابق آٹو ٹرانسلیشن میں ایک بگ کے باعث غلط ترجمہ ہوا مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف مری پہنچ گئے مریم نواز بھی ہمراہ ہے سابق وزیراعظم کل اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے نواز شریف کے مری میں شاہد خاکان عباسی سمیت دیگر سیاسی رہنماوں سے ملاقات متوقع نواز شریف کی جاتی عمرہ میں قانونی ٹیم کے ساتھ بیٹھک نواز شریف کا شاندار استقبال کرنے پر کارکنان اور عوام کا شکریہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر گیارہ پیسے مہنگا دو سو اناسی روپے میں فروخت ہونے لگا دوسری جانب کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی پاکستانی سٹاکن ایکشینج میں تیزی کا روچان جاری ہنڈرڈ انڈیکس پچاس ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد پار کر گیا پی آئی اے کا مالی بہران شدید قومی ائر لائنز کا آپریشن آج بھی معطل اٹھائیس پروازیں منسوخ اندرون ملک فضائی آپریشن بری طرح مفلوج برون ملک بھی کئی پروازیں کینسل فلائٹ آپریشن تمام دن بند رہنے کے بعد جزوی بہال پی اے سو کا کہنا ہے پی آئی اے کو اندھن کی سپلائے بند نہیں کی 22 کروڑ کی ادائیگی کی گئی سندھائی کوٹ کا جرائن پر کابو پانے کے لیے بڑا حکم صوبے بھر کے مفرور اشتہاری ملزموں کے شنافتی کارڈ پاسپورٹ اور بینک ایکاؤنٹس بلوک کر دیئے ریپورٹ طلب آئی جی سندھ نے ادارت کو بتایا کہ 6125 اشتہاریوں سمیت 12000 ملزمان گرفتار سابق وزیراعلا پرویس الہی مونس الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے معاملہ پرویس الہی راولپنڈی سے لاہور تک کے لیے سفر کے لیے فٹ نہیں ہے اڈیالا جیل حکام نے ادارت میں پرویس الہی کی میڈیکل ریپورٹ جمع کرا دی ادارت نے آج جیل حکام کو سمن جاری کرتے ہوئے پرویس الہی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا تھا لاہور میں کینسر اسپتال بنے گا نگران وزیراعلا موسی نقوی نے اصولی منظوری دے دی حتمی پلان بھی طلب کر لیا موسی نقوی نے مناوہ اسپتال کا دورہ کیا کینسر اسپتال کے لیے مجووزہ ارازی اور اسپتال کی عمارت کا معاینہ کیا موسی نقوی کا کہنا ہے سرکاری سطح پر عالی میار کا کینسر اسپتال پنجاب کے عوام کی ضرورت ہے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں صرف آٹھ دن باقی اکتیس اکتوبر کے بعد کسی قسم کی ریائت نہیں دے جائے گی قانون آفیس کرنے والے داروں کا دو ٹوک اعلان غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مزید ایک دن کی بھی محلت فراہم نہ کرنے کا حتمی فیصلہ دوسری عرب افغان چہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری کافلوں کی صورت میں بزریہ ترخم اور چمن بوٹر اپنے ملک واپس جا رہے سمندری طوفان تیج نے انتہائی شدید درجے کی شکل اختیال کر لی محکم موسمیات کا سات مال اٹ جاری طوفان امان سے صرف دو سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر گوادر سے فاصلہ پندرہ سو پچاس کلومیٹر طوفان کے مرکز میں ہواوں کی رفتار ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا پینتیس فی ٹونچی لہریں محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان سے پاکستان کے کسی سہلی مقام کو خطرہ نہیں 23 اکتوبر کی رات یمن کی بندرگاہ الگیدہ سے ٹکرائے گا ملک بھر میں سردی قدم جبانے لکی شہریوں نے گرم ملکو ساتھ نکال لیے پشاور میں دکانیں بیرون ملک سے آئے کوٹ اور جیکٹ سے سچ گئیں لیکن لنڈے کے پہناوے بھی مہنگے ہو گئے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ٹیکس اور ڈالر کی قدر بڑھنے سے کوٹ کی قیمت میں اضافہ ہو گیا مناسب نرخوں پر خریداری کے لیے آنے والے شہری بھی قیمتیں سن کر ہے را بولنگ مشین کا بیسیک آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں بولر کو ری امیجن کریں بولنگ مشین کے طور پر کیونکہ بولر ویکنسز کے طرف چاہتا ہے ویٹسمن کی اور وہ ہی بالز کرتے ہیں جو ایکسپلوائٹ کریں گے وہ ویکنسز بیٹسمن پھر ان سے سیکھ سکتے ہیں تو ہماری مشین اس آئیڈیا کے ناتے جلتی ہے اس میں وہ بیسیکلی وہ کچھ بالز کراتی ایکسپریمنٹنگ کے طور میں اور ہر بول سے سیکھتی ہے کہ اس میں بیٹسمن نے کیسی شاٹ ماری ہے کیا ماری ہے اور کیا غلطی کی ہے اس کے مطابق وہ اگلی بال بول رہتی ہے لاحل کے نوجوان محمد حادی صحف کا شاندار کارنامہ حادی صحف نے کرکیٹرز کو ان کی خامیہ بتانے والی بالنگ مشین کی ایپ تیار کر لی بالنگ مشین ایپ مسنوی زہانت کے ذریعے چلے گی اور حادی صحف کی ایکسپریسو نیوز کے مارنک شو ایکسپریسو میں گفتگو کہتے ہیں اے آئی بالنگ مشین ایپ بیٹنگ کی خامیوں کی نشاندہی اور بیٹنگ کی کمزوریاں دور کرنے میں مددگار ہوگی ٹریکٹس بھی کرائے گی موسیقی